اسلام علیکم خوش آمدید اور ویلکم ٹو الیمیلیہ ڈاٹ پی کے میں ہوں آپ کا ویڈ ڈاٹر فرکان آج ری بیس کی پریونشن کے بارے میں ڈسکس کریں گے بہت سارے لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ ہمارے ڈوگ نے ہمیں لکھ کیا بائٹ کیا تو اس سیچویشن میں کیا کرنا چاہیے میں آج آپ کو کچھ ایسے سکیجول بتاؤں گا مینز کہ کن حالات میں آپ کو کیا کرنا ہے آپ کیسے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں میں آج آپ کو ویکسینیشن سکیجول بھی بتاؤں گا کہ اگر آپ کو ڈوگ بائٹ کر لے تو آپ نے کب کب ویکسین لگوانی ہے اس میں آپ نے کیا کیا کرنا ہے اور اگر آپ کو ڈوگ بائٹ نہ بھی کرے اس سے پہلے آپ کیا احتیاطی تدابیر اختیار کر سکتے ہیں ڈیٹیل سے بتاؤں گا اس سے پہلے چینل سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن دبا دیجئے گا تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کا نوٹفیکیشن مل سکے چلے آئیے شروع کرتے ہیں فرسٹ و فال جو فرسٹ کنڈیشن ہے ان کیس اگر آپ کا انیمل آپ کو تش کرتا ہے یا لکھ کرتا ہے تو اس میں آپ کو کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے اور اس کی ریزن یہی ہے کہ جو ریبیز ہے وہ بیسیکلی ٹرانسور ہوتی ہے کسی بائٹنگ سے یا واؤنڈ سے ریبیز ایک ایسی بیماری ہے اگر انیمل کو یا انسانوں کو ہو جائے تو اس کا کوئی کیور نہیں ہے اس کی صرف پریونچن ہے آپ اپنے انیمل کو ہمیشہ ویکسینیٹ کروایا کریں اور ویکسینیشن ہی اس کا صرف پروپر سلیوشن ہے اگر آپ ویکسینیشن نہیں کرواتے ڈیزیز ہو جائے تو اس کا کوئی کیور نہیں ہے اور ریبیز کے بارے میں ڈیٹیل میں نے ویڈیو اپلوڈ کی تھی میں نیچے لنک دے رہتا ہوں دیکھ لیجئے گا صرف ہم پریونچن کی بات کر رہے ہیں سیکنڈ کنڈیشن میں اگر انیمل آپ کو سکریچ کر لے یا مائنر جو اکثر اوقات کھیلتے کوتے ہوئے مائنر سا سکریچ آ جاتا ہے اس میں دو صورتحال ہو سکتی ہیں ایک صورتحالی ہو سکتی ہے کہ اگر سکریچ ہوا ہے اور آپ کو بلڈ نہیں نکلا تو کوئی ضرورت نہیں ہے سیکنڈ ہے کہ اگر وہ سکریچ کرتا ہے اور آپ کو کوئی ایسی انجری ہو جائے یا واؤنڈ ہو جائے جس سے بلڈ آنا شروع ہو جائے تو اس میں مائنر مطلب صورتحال ہے آپ کو مائنر پریشان ہونا ہے اور ویکسینیشن اس کے اندر لازمی ہے اپنے ہیومن فیزیشن سے کنسلٹ بھی کیجئے گا وہ جو ویکسینیشن سکیجول ہے وہ ہے 0, 3, 7, 14, and 28 days پر یہ آپ کو ہیومن فیزیشن بھی بتا دے گا اور نیکس کنڈیشن ہے جو تھرڈ ہے وہ میجر ون ہے اگر آپ کو یا کسی خدا نہ خواستہ میں یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی کو ایسی سیچیشن نہ لائے ان کیس اگر ڈوگ بائٹ کر لیتا ہے جو میجر ونس میں آتا ہے بائٹ کر لے اور بڑے بری طریقے سے اور وہ بائٹ اس طریقے سے کرے کہ بہت زیادہ واؤنڈ بھی آ جائے اور اکثر اوقات ایسے ہوتا ہے بائٹ کرتے ہیں تو وہاں سے جو مسل ہوتے ہیں وہی نکل جاتا ہے ایسی سیچیشن آجائے تو اور آپ کا اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ ڈوگ پاگل ہے اور ریبیز انفیکٹڈ ہے تو اس سیچیشن میں جو انجیکشنز ہیں زیرو تھری سیون فورٹین اور ٹونٹی ایٹ ڈیز پہ وہ تو آپ نے لگوانے ہی لگوانے ہیں اس کے علاوہ ایمیونی گلوبلنز آتی ہیں کچھ انٹی باڈیز آتی ہیں جو کہ ہیمن سیزیشنز بھی آپ کو بتا دیں گے وہ اس سائٹ پر لگتی ہیں یعنی ان کیس اگر ڈوگ نے یہاں پہ بائٹ کیا ہے تو انجیکشنز ادھر ہی لگیں گے کیونکہ جو ریبیز کا وائرس ہے وہ بیسیکلی ٹرانسفر ہوتا ہے برین کی طرف تو برین پہ اگر انفیکٹڈ اگر وہ انفیکشن کاز کر دے تو ہنڈر پرسنٹ ڈیتھ ہے اس کو کوئی کیور نہیں ہے اس کو اکثر اوقات ہمیں خود مارنا پڑ جاتا ہے تو بہتر ہے اگر آپ کو ایسی حالات آ جاتے ہیں تو بہتر ہے کہ امیونو گلوبلنز بھی لگوائیں اور ساتھ میں اس کی جو ویکسینیشن ہے پروپر وہ بھی ہوگی اور اب بات کرتے ہیں پریونشن کی وہ کہتے ہیں کہ پریونشن اس بیٹر دن ٹریٹمنٹ کے اور اگر آپ اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ خود بھی محفوظ رہیں دوسروں کو بھی محفوظ کریں اور آپ کو اگر ڈوگ کارٹ بھی لے تو مائنر سے انفیکشنز بھی آ جائیں تو آپ کو گبرانے کی کوئی بات نہیں ہے اس کے لیے پریونشن کے لیے بھی ویکسینیشن آویلبل ہے ہیومن سائٹ پہ بھی ہے اینیمل سائٹ پہ بھی ہے اس میں جو آپ نے صرف تین ویکسینز لگوانی ہوتی ہیں فرسٹ ٹائم تین ویکسینز لگتی ہیں اگر آپ سال کی بات کریں تو ایک سال کے بعد ایک ایک ویکسین لگتی ہے اگر ویکسینیشن سکیجول کی بات کی جائے ہیومنز میں تو 0, 3 and 21 days پہ ویکسین لگتی ہے میں نے آپ کو وہ فگرز بتائی ہیں جو WHO World Health Organizations کے ہیں اور یہ انسانوں کے لیے ہیں آپ اپنے آپ کو محفوظ رکھیں میں یہی سجست کروں گا کہ اگر آپ کوئی ڈوگ یا پپی خود کے پاس رکھنا چاہتے ہیں تو اپنی بھی ویکسینیشن کروایا کریں کیونکہ ڈوگ ایک ایسی فیملی ہے جو کہ موسلی سٹے ڈوگ بھی ہوتے ہیں اور کافی وافر مقدار میں ہیں تو بہتر ہے کہ اکثر اوقات ڈوگ اگریسی ہو جائیں اور اگر آپ کو کاٹ لیں تو آپ محفوظ رہ سکیں تو اپنے اینیمل کی بھی ویکسینیشن کروایا کریں خود کی بھی حفاظت کریں اور اللہ تعالیٰ آپ کو صحت مند رکھے اچھا رکھے اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو پلیز لائک کیجئے شیئر کیجئے اگر آپ کا کوئی کوئیسٹن ہے تو مجھ سے کومنٹ میں پوچھ سکتے ہیں اور پلیز اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں خدا حافظ